ہلوہ پوری بنانا سکھائیں جب کھی گرم ہو جائے تو اس میں آدھا کپ سوجی کو ڈال دیں گے ہلوے کا اصول یہ ہے جتنا گھی اتنی سوجی گھی میں سوجی کو ہم بہت اچھی طرح بھونیں گے یہ سب کام آپ کو درمیانی آج پہ کرنا ہے جب سوجی کا رنگ سنہرا یعنی گولڈن ہو جائے تو ہم اس میں ایک کپ شکر شامل کر دیں گے شکر شامل کرنے کے ساتھ ہی ہم اس میں دو کپ پانی ڈالیں گے پانی شامل کرتے ہوئے احتیاط کیجئے اب ہم اس میں ایک چوتھ ہائی چائے کا جمچہ پسی ہوئی سبز لائچی شامل کریں گے زردے کو اچھا سا کلر دینے کے لیے ہم اس میں زردے کا رنگ شامل کریں گے اور اس کے بعد اسے مکس کر دیں گے پانی شامل کرنے کے بعد آج کو تیز کر دیجئے اور جیسے ہی پہلا اوبال آئے فوراں دموالی آج کر کے ہلوے کو ڈھک دیجئے اور اسے پانچ سے چھ منٹ تک دم پر رہنے دیجئے پانچ چھ منٹ دم پر پکنے کے بعد اس کی شکل کچھ اس طرح ہو جائے گی بس اسی سٹیج پر آپ چھولے کو بند کر دیجئے یہ ہلوہ تھنڈا ہو کر بلکل اسی ٹیکسچر میں آ جائے گا جس طرح باہر ہلوہ پوری ملتی ہے نیکسٹ ویڈیو چھولوں کی ترکاری کی اپلوڈ کی جائے گی تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے بٹن کو کلک کر دیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی سٹے ٹیسٹی